موسیقی 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 نہیں کیا کوئی ہم نے ہم نے ریڈیوس نہیں کی پہلی بات دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ سیاسی میں آپ میٹنگ میں ہمارے ساتھ یہ آ جائیں ہمیں لے جائیں اگر ہم سمجھتے ہیں کوئی فیزیکل ہی اس میں تقریر یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے یہ بڑا جینور مسئلہ ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی سر یہ ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ ہمیں لوگوں کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے اب ادھر جگہ تنگ ہے مقامی طور پر لوگ ادھر کدھر جائیں گے اگر سر یہاں سے ہم کودہ اٹھا کے آزہ کلومیٹر دور لے کے جائیں وہاں پہ کلیکشن سنٹر بنا دیں جو یہ فرما رہی ہیں کہ ان کے اپنے کلیکشن سنٹر یہ بنائے ہوئے ہیں میں اس میں سیاسی بات نہیں کر رہا مجھے رپورٹ میں نے پوری تحقیق کی ہے اگر میری بہن چاہیں گی تو میں کو پکس بھیجوا دوں گا ادھر سی اور اگر یہ چاہیں تو ہم کوئی ان کے ساتھ کوئی یہ ہمارے ساتھ میٹنگ کا ٹائم رکھ لیں تو ہم ادھر بھیجوا دیتے ہیں جو ان کی خدشات ہیں جو ان کی ہیں ہم دور کر دیتے ہیں اس میں تو کوئی سیاسی بات نہیں ہے اہلی اور نہ اہلی باری تو سر بات نہیں ہے یہ جو اڈا فیس انہوں نے بتائی اس کا کوئی نوٹیفکیشن موجود ہے کہ یہ تین سو اور پانچ سو پر مہید ہے جبکہ میرے نوٹس کے مطابق لاکر گورنمنٹ یا کمیشنر یا ڈی سیو بلکل اس پر خموشی تانے ہوئے ہیں یہ پچیس سو سے لے کر پانچ ہزار رپیہ فی بس وہاں پر اڈا کی بد میں وصولی کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو بھی جو بسیس کے مالک ہیں ان کو وہ سہولیات مجسر نہیں ہیں اور گنڈا گردی کا راج ہے وہاں جنرل بس ٹینگ میں پارلیمنٹی سیٹی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کبھی انہوں نے لاہور جنرل بس ٹینگ کا یہ لوکل بارڈی کے افسران کے ساتھ کبھی وزٹ کیا ہے وہاں جا کے دیکھیں کہ کہاں کیا گنڈا گردی کا راج ہے ٹینگ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اڈا فیس کا کوئی نوٹیفکیشن کیٹیگری وائز ہے تو وہ ایوان میں پیش کریں میرا کسٹن یہ ہے اس میں زمنی کسٹن میرا یہ ہے کہ مئے سے لے کر اب تک کتنا ترکیاتی فنڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اس میں سے کتنا ڈویلپمنٹ ہے اور کتنا جو تھا نون ڈویلپمنٹ ہے میڈم نے جی میڈم نے جون دو آزار اٹھارہ سے تحال یہ لوکل گورنمنٹ کا ڈویلپمنٹ فنڈ کا سر یہ پوچھا ہے نان ڈویلپمنٹ کا پوچھا ہے اگر ان کو ضرورت ہے تو ہم ان کو بتا دیں گے جی نون ڈویلپمنٹ کا آپ نے نہیں پوچھا ہے اب سپیسیفکلی میں بتا رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ جون دو ہزار دو ہزار اٹھارہ سے جون دو ہزار انیس تک دو ہزار ایک آنویں ملین خرچ ہوئے اور چار ہزار پانچ سو پینٹیس ملین یہ آہ ہوئے ہیں آہ ٹوٹل جو مختص کیے گئے ابھی سر اس کے بعد ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا اور ابیتہ کم نے کوئی روپیہ لوکل گورنمنٹ فنڈ میں خرچ نہیں کیا کیا یہ بھی درست ہے کہ اس راجبہ میں سیوریج کا پانی گندہ ڈالنے کی وجہ سے اس راجبہ سے گندہ پانی دونوں طرف کھیتوں میں کراس ہو کر اردگر کے کسانوں کے کاشتکاروں کو بہت نقصان ہوا ہے اور فصلوں میں کھڑا پاڑی رہتا ہے جس کی وجہ سے اس علاقہ کے سینکڑوں اکر رکبہ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہے کیا یہ اس گندہ پانی کے نکاز کا مناسب وطوبست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سپلیمنٹری یہ تو آپ کوسچن اپنا ریپیٹ کر رہے ہیں جی وہاں کی پوزیشن یہ ہے سارا کہ یہ راجبہ تفیق بات صاحب کے الکا سے اور الکاپی کی بات سے گزرتی ہے لدے والا بڑیج کے سنٹر سے یہ راجبہ گزرتی ہے اس میں سیوریج کا پانی ڈال دیا گیا ہے سیوریج کا پانی کے لیے الیدہ انتظام کیا جائے تا کہ وہ فصلوں کو تباہی کے بچ سکے جی یہ ہافظہ بار روڈ انیس سو ٹھانچی سے لے کر آئی تک اتنی اقراب ہے کہ وہاں پر کئی عورتوں کے ٹانگیں اور پیر ضائع ہو چکے ہیں ایکسیڈنٹ سے تو میر بانی کر کے سب سے پہلے سیوریج کا انظام کیا جائے اس کے بعد سڑک کے لیے کچھ میر بانی فرمائی جائے تو آپ کا نہیں ہے تو آپ فنڈ مانگ رہے ہیں نہیں میں فنڈ نہیں مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سیوریج کی وجہ سڑک بھی اقراب ہے مسئلہ یہ ہے کہ میری ذاتی علم کے مطابق بات سامنے آئی ہے کہ مارڈل ٹاؤن سسائیٹی رہور میں موجودہ ہر بلوک میں بنائی جانے والی کمرشل مارکٹوں میں دکانے ہوتلوں کے آگے بنائی جانے والے فٹ پاتوں پر سسائیٹی اور یونین کے ممبران کی ملی بھگت سے غیر قانونی تجاوزات بنائے ہوئے فٹ پاتوں کی دکانداروں نے کرائے پر دیئے رکھے ہیں جس کی وجہ سے مارڈل ٹاؤن کی رہائشیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کوئی رہائشی مارکٹ میں خریداری کے لیے جاتا ہے تو اسے فٹ پات کے بجائے سرک استعمال کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر حادثات بھی ہو چکے ہیں مقامی لوگوں کی طرف سے اس اہم مستے کے لیے کئی بار سسائیٹی آفس سمیت یونین کاؤنسل کے آفس میں شکائر جمع کرائی گئی ہیں اس عوان کی رائے ہے کہ صوبے کے اکثر تعلیبی اداروں نے عوام کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ہر سکول یونیفارم کوپیاں اور کتابوں کو از خود مہنگے داموں پھروت کرتا ہے اور تمام نیچی تعلیبی ادارے ایسا یونیفارم کوپیاں اور کتابیں تیار کرواتے ہیں جو مارکٹ پر جسیاب نہ ہو اور مجبورت طلبہ کو سکول سے یہ اشیاء مہنگے داموں پر خریدنی پڑتی ہیں لہذا یہ عوان حکومت سے بطالبہ کرتا ہے کہ صوبے کے تمام نیچی تعلیبی اداروں کو پابن کیا جائے کہ وہ ایسا یونیفارم کوپیوں اور کتابوں کا انتخاب کریں جو تمام تعلیبی اداروں میں یقصہ ہوں اور بہت آسانی مارکٹ میں دستیاب ہوں تاکہ بچوں کے والدین پر فیسوں کے بھاری بوجھ کے علاوہ مہنگا یونیفارم کوپیوں اور کتابوں خریدنے کا بوجھ کب ہو سکے موسیقی